سمین کہتے ہیں نا کہ اس ہمام میں سبھی ننگے ہیں آج درس و اخلاقیات کا باشن دینے والوں کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو انسانی رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں سمین عشق میں پہلا ذکر مشہد حسین کا نواز شریف کے دوسرے دور میں شوقین وزراء میں ایک نام مشہد حسین کا بھی شامل ہے اپنی وزارت کے دوران انہوں نے اپنی رنگینیوں میں خوب اضافہ کیا اور خصوصا ریمہ مدیہ شاہ روپ نرگس اور ناری پر شاہ صاحب بڑے میر باندھے یہ اداکارہیں اکثر شاہ صاحب کی محفل رنگین بنایا کرتی تھی مشہد جب بھی کراچی جاتے علیم عادل شیخ کی خفیہ پناہ گاؤں پر خاص محفلیں سجا کرتی تھی جہاں اسلام آباز سے خواتین مسلم لیگی رہنماؤں کا دل بھیلانے کیلئے درامت کی جاتی تھی شاہ صاحب دل بھیلانے والیوں کی اخراجات میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دیتے فیہ حسینہ ایک لاکھ روپے ماہ نہ دیا جاتا موقع پر شہی دربار سے ناظرین جو کچھ حاصل کرتی وہ اس کی اپنی قسمت ہوتی شاہ صاحب کی خدمت کرنے والیوں میں ایک اہم نام غلام مصطفیٰ خر کی سہبزادی مروف مادل گرل آمنہ حق کا بھی تھا جو سہیلیوں کے جرمت میں شاہ صاحب کو کبھی اداس نہ ہونے دیتی تھی سمینا دوسرا ذکر چودری نصار علی کا مروف مسلم لیگی رینما اور فرزند پاکستان شیخ رشید اور آزم ہوتی کی خفیہ بھی ہوئی انہیں جب اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد میں مظاہرہ کیا تو ان بیگمات کے ساتھ ایک سہمہ نامی بھولی بالی لڑکی بھی تھی شہنازہ اور زیبہ نے تو خفیہ یاد نہیں ہوں کا دعویٰ کیا لیکن سہمہ نے نواز شریف کبینہ کے ایک اہم ترین وزیر چودری نصار علی کی نامنہ حد شرافت کے ڈھول کا پول بیچ چوراہے میں کھول کر رکھ دیا یہ دستان انتہائی شرمناک ہے اور کسی محذب ملک میں اس قسم کے واقعے کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن یہ سب کو جس کی یورپی ممالک میں بھی توقع نہیں کی جا سکتی اسلامی جہموریہ پاکستان میں ہو گیا چودری نصار علی نواز شریف کبینہ کے وہ رکن تھے جو سب کچھ کرتے ہوئے بھی عوام کی نظروں میں آنے سے بچے ہوئے تھے وہ نسبتا شریف سنجیدہ وزیر کی شورت رکھتے تھے سہمہ نے ان کی سنجیدگی کا پردہ اتار کر اس کے نیچے چھپے ہوئے بھیڑیوں کو بے نقاب کر دیا سہمہ نے الزام لگایا کہ چودری نصار علی نے نوکری دلوانے کے بہانے مجھے اپنے پاس بلوایا اور زبردستی میری عزت پر حملہ کیا میں معاش کی خاطر قومی رہنما کے در پر گئی تھی لیکن اپنی آبروک گوھر گمہ بیٹھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے حساس ہودے پر فیض رہنے والے چودری نصار اگر بے گناہ تھے اور ان کا دامن کسی قسم کی علودگی سے پاک تھا تو وہ سہمہ کو عدالت کے کٹیڑے میں لا کھڑا کرتے اور ان کی عزت پر پڑھنے والا دھبا مٹ جاتا لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا ایسا ہوتا بھی کیسے کیونکہ چودری نصار بھی اپنے قبیلے کے دیگر بھیڑیوں سے کم نہیں تھے جبکہ دوسری طرف اس سنگین ترین واقعہ کا اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے بھی نوٹس نہ لیا حسینہوں کو دیکھ کر ان کے موں میں بھی پانی برادہ تھا انیس سو آنوے کی بات ہے جب مروف پاپ گلوکارا نازیہ حسن نے کہا تھا کہ چودری نصار بری طرح میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تب یہ بات بھی چند حلقوں میں بڑی شدت سے گردش کرتی رہی کہ چودری نصار اور نازیہ کے تعلقات بہت حد تک بڑھ چکے ہیں اور وہ ان قریب شادی کے مندن میں بندنے والے ہیں چودری نصار نے نازیہ کو پیار کی نشانی کے طور پر ہیرے کی انگوٹی بھی توفہ میں دی بات اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نازیہ نے اپنی ثقافتی سرگرمیاں تر کر دیں نازیہ کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کے بعد چودری نصار کے تعلقات اپنی خاندانی بیوی کے ساتھ کشیدہ ہو گئے اور وہ انہیں چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی لیکن نازیہ اور چودری نصار کے پیار کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی اور نازیہ کسی اور کی ہو گئی تام اسلام آباد کی سڑکوں پر اتجاج کرنے والی سہمہ آج بھی اپنے وجود پر ہونے والے ظلم پر نوحہ کناہ ہیں اور انصاف کی منتظر ہے سمین جے سبی جان لیوہ سچ کتاب پارلیمنٹ سے بزار حسن تک سے لیے گئے ہیں سفہ نمبر ایک سو چاسی ایک سو ستانوے اور اٹھانوے پر یہ سبی تلخیاں موجود ہیں موسیقی